کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں غور سے میرا بھائی اس کو سنیے گا عرش کے خزانوں سے خزانہ نہ دوں جنت کے خزانوں سے خزانہ نہ دوں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشادو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ صرف اتنا کوئی لمبی چوڑی نہیں ہر بندہ اس کو ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں کئی بار پڑھ سکتا ہے آپ نے فرمایا قصر سے اس کو پڑھا کرو نہ اجادت کی ضرورت مل کی اجادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ٹائم کی ضرورت نہ وضو کی ضرورت نہ کسی حالت کی ضرورت کسی حالت میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے پڑھنے سے اللہ ننانمیں بیماریوں سے شفا دیتے ہیں کتنی؟ ننانمیں نائنٹی نائن جس میں سب سے کم درجہ کی بیماری غم و فکر ہے اب بتائیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کونسی ہے؟ غم و فکر اور اللہ کے نبی کی گرنٹی اس دعا کے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ صرف اتنا آگے نہیں پڑھنا صرف اتنا موسیقی موسیقی موسیقی